موسیقی 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 دیا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ کل پرسوں سے جب سے لطا منگیشکر کا ہندی میں کہتے ہیں دھیانت ہو گیا ہے یعنی ہماری زبان میں انتقال ہو گیا ہے انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا منتقل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی بوڈی جو ہے وہ وقتی طور پر ایک سپائر ہو جاتی ہے لیکن رو جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی رو جو ہے وہ ایک نور کی قسم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اب جناب ایک سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف کچھ لوگ لکھ رہے ہیں ریسٹ ان پیس اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہندو تھیں وہ منکر تھیں وہ کافر تھیں وہ جنت میں نہیں جا سکتی ان کے لیے ریسٹ ان پیس کا ورڈ صحیح نہیں ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ عمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے جیسی جس کی نیت ہوگی ہم اس کو ویسا ہی اس کا عجر دیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کی جو آپ لوگوں کے سامنے آنے پاتی ہیں جیسے کہ میں اگر یہ بات کروں کہ گروہ نانک جو تھے جو سکھوں کے بہت بڑے پیشواں ہیں سکھوں کا جو مذہب ہے اس کے اکارڈنگلی وہ توحید کی اوپر عمل کرتے ہیں توحید سے مراد وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ بتوں کی پوجہ نہیں کرتے ہیں گروہ نانک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے وہ اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے اور ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں پر جو ہم مسلمانوں کے جو روحانی پیشواں ہیں ان سے ایک بار میں نے پوچھا بیٹا کہ کیا وہ واقعی اللہ کے بندے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے تھے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو غلط سنس میں مت لیجئے گا کچھ اپنے اپنی حساب سے اس کو منیپلیٹ مت کر لیجئے گا میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے کہ اچھے لوگ صرف مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر مذہب میں پیدا ہو سکتے ہیں اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں لطا منگیشکر کی کہ کیا وہ اسلام سے رغبت رکھتی تھی کیا وہ اسلام کو قبول کر چکی تھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہری طور پر تو لطا منگیشکر ایک ہندو تھی ظاہری طور پر انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا لیکن اگر بات کریں ان کے دل کی اور ان کے بہت رازدان لوگوں کی تو وہ اسلام کو نہ صرف بہت پسند کرتی تھی بلکہ اسلام سے بہت رغبت بھی رکھتی تھی اور ان کے دل میں اسلام کے لیے اس حد تک محبت تھی کہ وہ اکثر اپنے ساتھیوں سے اس چیز کا ذکر بھی کرتی تھی کہ جیسے اسلام کی طرف وہ راغب ہونا چاہتی ہیں لیکن ان کا نام اتنا بڑا تھا کہ وہ سب کے سامنے کھلے نام اس چیز کی حمت نہیں رکھتی تھی آج میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دوں گی وہ کیسے وہ ایک ایسی ہزتی کی بات سنواؤں گی جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے میری بات سن کے یقینا کچھ لوگ کومنٹس ایکشن میں آ کر نیگیٹیو کومنٹس کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے آپ خود سے کہانیاں گھرنی ہیں لیکن پہلے یہ بات سن لیں لطم اگشکر ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس سے اتنی زیادہ رغبت رکھتی تھیں کہ ایک مرتبہ تو ان کو اللہ کے ایک ولی جو ہیں وہ خواب میں بھی دکھائی دیئے تھے اور انہوں نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ یعنی کہ جو اس دنیا میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بزرگانے دین ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں وہ یہ بات کہ باڈی مر سکتی ہے یہ جو سکن ہے یہ جا سکتی ہے اس دنیا سے لیکن روح کبھی نہیں جاتی روح ہمیشہ ہمیشہ عمر رہتی ہے قائم رہتی ہے وہ نور کا ایک حصہ ہوتی ہے تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے لطم اگشکر کو کہا تھا کہ وہ ان کے دربار پر حاضری دیں اور پھر اس کے بعد لطم اگشکر جو ہیں انہوں نے اپنی فیملی سے جب یہ بات کی تو ان کے فیملی والوں نے بھی ان کو اس چیز سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں شاید آپ کے دماغ میں ویسے یہ چیز آ رہی ہے لیکن وہ جو ہستی تھے وہ ان کو بار بار بلاتے تھے اور اس کے بعد آخر کار پر حاضر ہوئیں اور وہاں جانے کے بعد وہ کافی دیر خاموش ہو کر وہاں پر جیسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر تو وہ دعا کر رہی ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس شخصیت سے اس اولیاء اللہ سے ملنے کے بعد ان سے باتیں کر کے آئیں تھی باتیں کر کے آئیں تھی تب ہی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گی اور جب وہ دوبارہ نہیں جا سکی تھی تو اس کے بعد ان کے قریبی ساتھی کو جو کہ ان کا خود کا ڈرائیور تھا اس کو خواب میں آکر انہوں اولیاء اللہ نے کہا تھا کہ لطا منگیشکر جو ہے وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں اور پھر لطا منگیشکر کو دوبارہ جانا پڑا تھا تو اسلام کے ساتھ جو ان کی رغبت تھی میں چاہتی ہوں کہ ثبوت آپ کو پیش کر دوں جی تو میں بات کر رہی ہوں آبدہ پروین کی آبدہ پروین ایک ایسی ہستی ہے جن کو سب کانٹیننٹ میں سب لوگ پیار کرتے ہیں ان کی بات کو کبھی کوئی غلط نہیں کہتا کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتی سنیے ان کے زبانی لطا جی تو ایک موجزاتی شخصیت ہے اور اللہ کے خاص جو نمائندہ ہیں وہ وہ روح ہے جو وہاں سے ہی اپنی سیلیکشن جو ہے رب نے ان کی فرمائی ہے تو میں دیدی جی کے پاس جب پہنچی ہوں تو تھوڑی دیر میں وہ جہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہی تھی وہاں تشریف لے آئیں پھر ایک بات فرمائی وہاں پہ کہ سونوار کا دن تھا مجھے یاد ہے وہاں تشریف فرما ہوئی تو پھر وہاں پہ بتایا کہ میں حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں نے خواب میں دیکھی تو فرمایا کہ میں مجھے جستجو ہوئی اور گھر والوں کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے درگاہ دیکھی ہے میں نے اس طرح سے دیکھی ہے تو وہ گھر والے کہیں کہ نہیں دیدی آپ نے فلموں میں دیکھی ہوگی کسی فوٹو میں دیکھی ہوگی تو میں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو ڈائیور کے ساتھ خود نکل گئی اور وہاں پہ جب زیارت کی تو دل میں انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی اچھا پھر واپس آگئے اس کے بعد پھر ڈائیور کو ڈائیور نے بتایا دیدی جی کو ڈائیور نے خواب دیکھا کہ حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ السرکار انہوں نے فرمایا کہ دیدی جی کو کہو کہ اس نے فائدہ فائدہ کیا تھا میرے ساتھ تو آئیں کیوں نہیں تو یعنی اتنا بزرگان دین کا ہاتھ ان پر ہمیشہ کٹھے یعنی تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک روحانیت کا سلسلہ ان کے اندر جو اسپارک کرتا ہے نا اسپارک تو وہ جو نور ہے وہ نور نوری نور ہے بس جی تو آپ لوگوں نے سن لیا اور اب میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہوں کہ اللہ تعالی نے سب کو بنایا ہے اس کی مرضی وہ کس کو بخش دے کس کو نہ بخشے یہ صرف فیصلہ وہ کر سکتا ہے ہم انسان نہیں کر سکتے ہم صرف صحیح یا غلط اندازی لگا سکتے اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف تو وہ یہ ہے جناب کہ آپ لوگ جانا چاہتے تھے کہ آشا بھوسلے اور لطا منگیشکر نے کئی سالوں تک ایک دوسرے کو کیوں نہیں بلایا تھا ان دونوں کے بیچ میں رائیولری کیا تھی اور یہ ایک دوسرے سے کیوں نفرت کرتے تھے دراصل بات یہ تھی کہ دونوں ہی جو تھی بہنیں وہ بہت ایک ٹاپ کلاس سنگرز تھیں دونوں کے بیچ میں لوگوں نے لڑائی کروانے کی بہت ہی کوشش کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو لطا منگیشکر ہیں انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کا دہان تھی یعنی کہ انتقال ہو گیا تھا اور اس کے پوری زندگی کما کما کے اپنے بچوں کی طرح اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کرتی رہی اور آگے سے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی بھی پرورش کرتی رہی یعنی کہ وہ ایک فرشتہ زیرت انسان تھی وہ پوری زندگی اپنے بہن بھائیوں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہی انہوں نے سرف کر دی اب ایسی صورتحال میں جب تیرہ سال کی عمر میں لطا منگیشکر نے گانا شروع کیا تھا تو جب تک وہ سولہ سال کی ہو گئی تھی تو ان کے کندھوں پہ کام کا بوجھ کافی زیادہ ہو گیا تھا اس وقت انہوں نے اپنا ایک سیکیٹری ہائر کیا تھا جس کا نام تھا جرناب گنپت راؤ اب یہ جو گنپت راؤ تھا اس کی عمر تقریباً اکتیس بتیس سال تھی اس زمانے میں اور آشا بھوصلے جو تھی وہ لگا منگیشکر کی چھوٹی بہن تھی اس وقت ان کی عمر تھی صرف تیرہ سال لیکن اس گنپت راؤ نے کیا کیا کہ آشا بھوصلے کو اپنی محبت کے جال میں فسایا اور ایسا پھسایا کہ آشا بھوصلے نے گھر چھوڑ کر یعنی کہ بھاگ کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور رات و رات وہ گنپت راؤ کے ساتھ ہو گئی تھی غائب اور اس کے بعد انہوں نے خفیہ شادی کر لی تھی لیکن جب یہ بات لگتا منگیشکر کو پتا چلی تھی تو ان کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوا تھا کہ ان کا سیکیٹری اس طرح کی حرکت کر رہا تھا ناک تلے انہی کے گھر میں انہی کی بہن کو تارتا رہا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آشا بھوصلے جو ہیں ان کی جب شادی ہو گئی تھی گنپت راؤ کے ساتھ تو تین بچے بھی پیدا ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کی جو شادی تھی وہ بہت کڑوے موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی اس کے بعد آشا بھوصلے واپس آئی تھی لطا منگیشکر کے پاس حالانکہ لطا منگیشکر نے ان کو اپنانے میں کافی دیر کر دی تھی لیکن پھر بھی ان کو اپنا دل صاف کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد آشا بھوصلے نے دوبارہ سے ان کے نیم یعنی کہ ان کے اصول توڑتے ہوئے آرڈی برمن کے ساتھ شادی کر لی تھی ان کے ساتھ بھی ان کی شادی شاید کچھ عرصہ نہیں چل پائی تھی کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی دونوں بہنوں کے بیچ میں رائیولری کی بیچ میں ایک اور چیز بھی آئی کہ وہ یہ تھی کہ لطا منگیشکر کا جو کک تھا وہ ان کو زہر دے رہا تھا دھیمہ زہر اس کا شک بھی بہت سائے لوگوں نے لطا منگیشکر کے کان بھر کر یہ کہا تھا کہ شاید آپ کو آپی کی بہن جو ہے آپی کے گھر میں رہ کر ماننا چاہتی ہے کیونکہ وہ آپ سے بڑی سنگر بننا چاہتی ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تو تیسری خبر یہ ہے کہ لطا منگیشکر جو ہیں وہ آئیڈلائز کیا کر دی تھی ملکہ اترانم نور جہاں کو نائنٹین فورٹی فائیو میں پہلی ملاقات ان کی اس وقت ہوئی تھی جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا بڑی ماں بڑی ماں کے سیٹ پہ جب یہ دونوں ملے تھے تو لطا منگیشکر نے پیروں میں گر کے ملکہ اترانم نور جہاں کے وہ گاتی رہی تھی اور وہ اس وقت ہوا تھا جب پہلی بار ملکہ اترانم نے ان کو گاتے میں سنا تھا تو کہا تھا کہ لڑکی تم اب جو ہے وہ ادھر اپنی ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے فلموں میں گانا شروع کرو تمہاری آواز بہت اچھی ہے اور ایک دن تم بہت بڑی سپر سٹار بنوگی یہ بات لطا منگیشکر کے دل میں رہ گئی تھی اور اس کے بعد جب انڈیا پاکستان بنا تھا تو اس وقت انڈیا کے اندر ملکہ اترانم نور جہاں سپر سٹار تھیں اگر وہ چاہتی تو وہیں پر اسی سائیڈ پر رہ سکتی تھی لیکن انہوں نے پاکستان کو چوز کیا وہ پاکستان مائگریٹ کر دی تو نور جہاں جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی کیونکہ وہ اس وقت کی سپر سٹار تھی وہ اپنی جگہ ہو سکتا تھا خالی نہ کرتی لیکن انہوں نے پاکستان مائگریشن کی وہ پاکستان آگئی اور نائنٹین ففٹی ٹو میں لطا منگیشکر کو ایک طرح ایک دفعہ امرت سر جانا پڑا جو بھارت کے پنجاب میں امرت سر سے لاہور صرف دو گھنٹے کی ڈرائب پہ ہے لطا منگیشکر کے دل میں ہمیشہ نور جہاں رہتی تھی اور انہوں نے وہاں کے کچھ سکھ حضرات جو تھے ان سے یہ ریکویسٹ کی جو بااثر افراد تھے ان کو کہا کسی طریقے سے ان کی ملاقات کروا دی جائے نور جہاں کے ساتھ اور وہ جو بااثر شخصیات تھی انہوں نے دونوں بورڈرز کے جو فوجی ہیں ان کو کہا کہ کسی طریقے سے بورڈر پہ ان کی ملاقات کروای جائے اس ملاقات کو ارینج کروایا گیا اور بورڈر کے اوپر جب لطا منگیشکر نے دیکھا نور جہاں کو اور نور جہان نے دکھا لطم انگیشکر کو تو یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لپک گئیں اور اس وقت جو ہیں دونوں کی آنکھوں سے آسو جو ہیں جاری تھے اور لطم انگیشکر نے نور جہان سے یہی کہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ لڑکی ایک دن تم بہت بڑی سپرسٹار بنو گی اور آج میں بن چکی ہوں لیکن میں میرے دل میں آج بھی وہ بات تھی اور میں آج آپ کو ملنے کے لیے آئی ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہان نے بریانی سپیشل بنا کر لطم انگیشکر کو دی تھی اور ساتھ میں مٹھائی دی تھی جو لہور کی سپیشل مٹھائی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت دونوں بارڈرز کے جو فوجی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کر ان کی ملاقات کا نظارہ کر رہے تھے وہ بھی ساسا زاروں کتار رو رہے تھے ان کی آنکھوں سے بھی اس وقت آنسو جاری تھے یہ ہمارے لیجنڈز ہوتے ہیں میں صرف ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو فن اور فنکار ہوتا ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی وہ سب کا ہوتا ہے امید کرتی ہوں یہ تینوں فیکٹس تینوں کوئیسٹنز اور تینوں کہانیاں سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور سیسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی دنیا نہ ہرگز منت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باندھ